دیکھیں سب سے پہلے بچوں سے سٹارٹ کرتے ہیں جب ہم بچوں کو زبردستی بیٹھانا شروع کرتے ہیں بچوں کو تو خود ہی بیٹھیں گے صحیح ہم کیا کرتے ہیں کہ چھ مہینے کا بچہ یا چار مہینے کا بچہ تو اس کو زبردستی بیٹھانا شروع کرتے ہیں ہاں یہ بہت شکریہ بات ہے ایک تو یہ والی کہ آپ کبھی بچوں پر زبردستی نہ کریں کہ یہ چھ مہینے کہو گے تو بیٹھ ہی نہیں رہے اور پھر ہم لوگ وکر میں ڈال دیتے ہیں تو یہ دو بڑی غلطیاں ہیں کہ ماں باپ کرتے ہیں اچھا جہاں تک اس کا پتایا ہے کہ موبائل بچوں کو دے دیتے ہیں موبائل ہم دیتے ہیں نا ہم نے کیوں دیا موبائل کہ وہ کھانا کھالے اس لئے موبائل پکڑا دیا اس کے پر جان چھوڑانے کے لئے تو یہ دو یہ غلطیاں بھی ماں باپ کی ہیں لیکن جو آپ نے پہلے والی بات کی میں ذرا ہے بہت سارے لوگ باپ کی کہتے ہیں کہ بچوں کو بٹھانے شروع کرتے تھے پھر بچوں کی وکر آتی بچوں کو بٹھانے شروع کرتے ہیں یہ دو چیزیں یہ دو چیزیں نہیں انچہا اور سکول بیکس اینے باری سکول بیکس ہوتے ہیں بچے لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو بچوں میں اس لئے بھی لمر اور سروائیکل کا ایشو آتا ہے یہ لمر اور سروائیکل کیا ہوتا ہے سروائیکل آپ کے یہ چھوٹے ہیں میں بہت آسانی سے بتاتی ہوں تاکہ سب سمجھ جائے میں کہتے ہیں ہماری عمارت اللہ تعالی نے کٹورے رکھے ہیں جیسے نا لمر بڑے والے سروائیکل چھوٹے اگر لمر سپائن یعنی کہ اگر آپ کی گردن کے وہ خراب ہوئے تو آپ کی کمر بھی جائے گی اگر کمر کے خراب ہوئے کیونکہ یہ سب عمارت ایک دوسرے پر کھڑی ہے پہلے بڑے پھر چھوٹے چھوٹے مطبکہ اوپر جا کے چھوٹے یہ نہ سمجھے کہ سروائیکل آپ کو وہاں تو آپ کو لمر سپائن کا مسئلہ نہیں ہوگا یہ میں نے دیکھا ہے وائس ورسا ہوتا ہے اگر ادھر ہوا تو پھر آپ کو ہوگئی ہوگا پولانا با سب موجودنہ جی ربینہ کراچی سے السلام علیکم جی علیکم اللہ علیکم جی ربینہ جی کیا پوچھنا چاہیں گی میں سلائی کرتی ہوں اور میرے چولڈر کے بیس میں گردن کی تک بن ایک بالی سنی سے بہت درد ہوتا ہے بہت زیادہ تو سلائی میں تو مطلب ٹیس ٹھکا کے نہیں بیٹھا جا سکتا ہے ہم اس طرح سے صحیح بات تو کرتی ہی میں سلائی کرتی ہوں تو سلائی میں تو کرتی ہی مطلب پوچھر ٹھیک نہیں کر سکتی اور مجھے یہ بتائیں ربینہ جی آپ کتنے عرصے سے سلائی کر رہی ہیں میں تقریبا پچیس سال سے پچیس سال سے پچیس سال چار گھنٹے چار گھنٹے تقریبا میرا محمود صحیح 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 ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کال کا ہم زیادہ جان لیتے ہیں غالب میں ابھی تیل بنانا سکھاؤں گا ریمیڈی دوں گا تیل کی وہ تیل اس والے مسئلے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے کیونکہ اب ان کا کاروبار ہی یا ذریعہ معاش ہی ایسا ہے جس کی بینہ پر ہم بہت زیادہ ابسٹرکشنز نہیں لگا سکتے کہ آپ ایسا کریں ایسا نہ کریں تو ہم اس کا نکالنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد دس منہ وقت کے بعد دوبارہ اس میں میں ایک چیز آئیٹ کر سکتی ہوں کہ اگر یہ سلائی کرتی ہیں تو انہیں چاہیئے کہ چیئر ٹیبل کے ساتھ کریں ٹھیک ہے چیئر ہونی چاہیئے اور وہ چیئر ایسی ہو جس میں بیک سٹریٹ ہو تو جب آپ تھوڑا سا ورکنگ کر کے آپ تھوڑا سا ریسٹ کر سکتے ہیں بلکل بیک سٹریٹ کر کے اور مشین اگر آپ نیچے رکھتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹل آپ کو جھکنا پڑے گا اگر آپ کی مشین آپ کی لیول پر ہے تو پھر آپ کو اتنا پروبلم نہیں ہوگا اور اس میں بھی پری یہ ہے کہ آپ ون آور سلائی کر کے تس مندہ منٹ کا بریک لیں پھر اس کے بعد ریسٹارٹ کریں یہ کی پوائنٹس ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنا سروائیکل پیلو آپ ایڈجس کر سکتے ہیں جب آپ سوتے ہیں تو اس میں ایک کرو گردن کا ہوتا ہے اس کو مینٹین رکھنے کی نہیں تھوڑا سا ٹھک پیلو یوز کریں جو کہ ایک بالش اتنا ٹھک ہو سوفٹ ہو سنگل پیلو یوز کریں یہ دو چیزیں آپ کر سکتے ہیں باقی آپ مساج وغیرہ وائلنگ یہ سب کر سکتے ہیں صحیح اچھا آپ کے نزدیک کیا لگنا ہم کیا غلط یہ سے کریں بہت سارے اچھے پوائنٹس ڈسکس ہوئے لیکن اس میں جو دو پوائنٹس نہیں ڈسکس ہوئے وہ ہیں نیوٹریشن یعنی کہ ہم کیا خاتر پیتے ہیں ہماری ڈائیٹ کیسی ہو چکی ہے ہم مطلب کہ ایجن ویسے ہی وائٹیمن ڈ میں لو ہوتے ہیں جو کہ بون ڈینسٹی کے لئے بہت ضروری ہے آپ نیوٹریشن کو دیکھ لیں اگر اپنے میرے بچے ماشاءاللہ بھرے ہوگئے ہیں لیکن اگر میں کہوں کہ آپ وائٹیمن ڈ کے ڈرابس لیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یا تو ہم اپنے نیوٹریشن سے پورا کریں میرے ایک بیٹا ہے وہ کہے گا نہیں میرے اپنے نیوٹریشن سے پورا کروں گا میں دھوپ میں بیٹھوں گا لیکن جو یہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ وائٹیمن ڈے اور مجھے کی بات میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ دھوپ میں بیٹھنے کا ٹائم بھی کونس ہے دھوپ میں بیٹھنے کا ٹائم بھی کونس ہے بلکل مورننگ میں ٹھیک ہے اور دوسرا ہے ایکسرسائز بہت بہت لائف میں امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایکسرسائز کسی فارم میں تو اس کو ڈالے ہیں مطلب کہ پوسچر بھی آپ کا امپورو ہو جاتا ہے میں نے یہ ڈیفرنس دیکھا لوگوں میں کہ جب وہ ایکسرسائز سے پہلے جس طرح ہوتے ہیں اور ایکسرسائز کے بعد جس طرح وہ اپنا آپ کو کیری کرتے ہیں بہت سارے جو پینز ہوتے ہیں اور ایکس ہوتے ہیں وہ ایکسرسائز سے بہتر ہو جاتے ہیں اور اندین جو میرا لائن آف انٹریس ہے کہ آپ مساج تھیرپیوٹک مساجز ریکاوری مساجز سپیشلی جو سپورٹس انجریز ہوتی ہیں یا ایکسرسائز ریلیٹیڈ انجریز ہوتی ہیں ان کے لئے مساجز ہیں یا اوورال ایک بوڈی آپ کی اگر تھکیوی ہے ٹائیڈ ہے آپ نہ کہ اس کو اسی طرح لے کے چلتے رہیں دو سمتنگ باوٹ اس کو وہیں پر کچھ اس کو توجہ دے دیں ہم بہت اگنور کرتے ہیں اپنی بوڈی اس کو مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں بیک میں ہلکا سا پین ہے اگنور کریں چلتے رہیں چلتے رہیں جب تک کہ وہ وہاں نہ پہنچ جائے جب تک وہ ٹوٹنے والی نہ ہوتے ہیں بلکل ہم ڈائریکٹل ان کے پاس جائیں اس سے پہلے کہ میں اپنی بچوں تک کو یہ بتاتا ہوں کہ اپنی بوڈی سے انٹیون رہو کیا کہہ رہی ہے تمہاری بوڈی تمہیں وہ تمہیں اشارے دے رہی ہے ہم بتا رہی ہوتی بچاری کہ بہت سنو میں سب تھی ہوں اور دیکھیں بھائی وائٹیمن ڈی کے اگر آپ کو ڈیفیشنسی ہو اور آپ جم میں جا کے ٹکا کے کسرت کریں ٹکا کے ایکسرسائز کریں تو کوئی فائدہ نہیں آپ بوڈی کو اور ایکزاوسٹ کر دیں گے سو ویسے منا مجھے پتا ہے اور ام شور جو مجھے دیکھنے آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ آپ کا وائٹیمن ڈی سکتا جو اس کے لیول ہونا چاہیے اچھلی موجھ پوڈی نہیں سی ہوگا یہ ضرور تو یہ چیک کر رہا ہے اسلام علیکم جی علیکم اسلام ریاستان بولو مارر کولنی کارچی سے جی جی ریاستان بولو مارر کولنی کارچی سے اللہ کا شکر ہے مجھے دو پروبلمز ہیں اپنا سپورٹ سے میرا تعلق ہے ریاستان بولو مارر کولنی کارچی سے تو وہاں میں ایک دن بیٹنگ کر رہا تھا تو مجھے غصصہ سایا تو میں نے غصصہ میں ویکٹ کو بیٹ مار دیا بیٹ مارا تو یہ چار پانچ سال پرانی بات ہے وہ مارنے کے ساتھ ہی میرے جو رائٹ اینڈ کا شولڈر ہے یہ بلکل میں اسی تائم زمین پہ گر گیا یہ شولڈر میں اتنا زبردست ترد آیا کہ وہ درد مطلب میرے زندگی میں ایسا درد فیل نہیں کیا میں لیٹ گیا وہاں پہ پندرہ بیچ منٹ کے بعد میں میں تھوڑا سا ریلیکس ہوا اس کے بعد جو ہے اب جو میں اپنے کہتے ہیں وہ غلطی میری آج تک مجھے پشتاوا ہے کہ میں نے وہ غلطی کرتی اب میں تھو نہیں کر پاتا مطلب میں جو بانڈری سے تھو مارتا تھا سیدھا ویکٹ ٹیپر کے پاس آتی تھی اب میں تھو نہیں کر سکتا سیکل لی ہے کہ اب میں جب ڈیٹنگ کرتا ہوں تو میرے جو گھٹنے ہیں نا گھٹنوں میں اس ٹیپ پتہ نہیں چلتا لیکن جب میں میچ وغیرہ کھیل لیتا ہوں اس کے بعد یقین کریں کہ میں بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑھتی ہے مجھے مجھے رفتار بڑی تیز ہوتی ہے میری اللہ کا شکر ہے کہ تین تین چار چار رن بھی میں باگ کے لیتا ہوں پھر میں شام کو جب اپنے گھر آتا ہوں یا مغرب کی نماز اثر کی نماز تو اکثر میں پھر بیٹھ کے پڑھتا ہوں مجھے کھڑا نہیں ہویا جاتا یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل دیں کیونک میں یہ گھٹنوں کی وجہ سے اور شولڈر کی وجہ سے یہ میں بہت پریشان ہوں صحیح آپ ان سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں چلے بہت شکریہ آپ کی قول اچھا میں آپ سے سٹارٹ کروں گے آپ کو کیا لگتے ہیں ان سے کیا غلطی ہو چھکے انہوں نے اس سے انہوں نے کہا کہ میں نے جو بلہ مارا ہے اس کے بعد انہوں نے جو ہٹ کیا ہے ان کے کچھ ligaments ڈیمیج ہوئے ہیں شولڈر کی کچھ ligaments anterior posterior ligaments ہوتے ہیں کیونکہ شولڈر ایک بلکل ایسا جوائنٹ ہے جس میں آپ پوری 360 ڈگری موفمنٹ کر سکتے ہیں اور یہ صاف ٹیشو پہ ہی بیس ہوتا ہے اس میں جوائنٹ کی موبیلیٹی کے بعد اس سے زیادہ جو جو سٹیبلیٹی آتی ہے وہ ligaments سے آتی ہے اگر آپ کے ligaments ڈیمیج ہوئے ہیں تو دیفنیٹلی وہ آپ کو پین کریں گے اور ligaments ڈیمیج ہوئے ہونے کے ٹائم پیرید ہوتا ہے کہ 6 ویکس یا 8 ویکس میں اگر ڈیمیج ہو جاتا ہے اگر نہیں ہوتا آپ کو پوچھنا چاہتا ہے کہ کتنا ٹائم ہوگئے وہ کافی عرصہ پرانی بات بتا رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کے کچھ ligaments ڈیمیج ہیں لیکن یہ repairable چیز ہے اور اس کو اگر آپ کسی اچھے orthopedic consultant سے discuss کریں تو ligaments کو repair بھی کیا جاتا ہے اور اس میں پھر MRI وغیرہ کروا کے ہم ڈیمیج کا assessment بھی کر سکتے ہیں کہ کیا ڈیمیج ہے اس کو کس طریقے سے deal کرنا چاہیے ایک end پہ surgery ہے دوسرے end پہ regenerative procedures ہیں PRP stem cells ایسے treatments ہیں جو ligaments repair میں کافی اچھے ہیں اور اس کے بہت اچھے results ہیں اگر bone injury نہیں ہے اگر آپ کے کوئی major ڈیمیج نہیں ہے جس کو surgery کی نیڈ ہے تو پھر non-surgical چیزوں سے بھی بہت اچھا treatment ان کو مل سکتا ہے اور جہاں تک یہ نیگ پین کی بتا رہے ہیں most likely ان کو یا تو نی میں اسی وقت انجری ہوئی ہے یا ان کو back سے problem آ رہی ہے اگر گرے ہیں گرنے کی وجہ سے back میں بھی ڈیمیج ہوتا اس کا تندازہ نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے نی میں problem آ سکتی ہے but this is curable definitely curable ہے جب یہ sports کر رہا ہے اس کا مطلب ڈیمیج اتنا زیادہ نہیں ہے جب وہ زیادہ کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کو پین ہو دے that means he is doing his routine things لیکن اس کو اور improvement کی میڈ ہے تو اس میں ہم ان کو treatment wise بھی بتا سکتے ہیں posture related بھی چیزیں بتا سکتے ہیں کیا کرنا چاہیے کتنا کرنا چاہیے سپورٹس کتنے کریں کہ اپنی limit سے زیادہ cross نہیں کریں ایک ہوتا ہے comfort zone comfort zone میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا easily کام کر سکتے ہیں وہ کریں جب آپ کی body آپ کو signal دینا شروع کریں کہ آپ کو pain ہو رہا ہے that means you have to stop there اس کے بعد آپ rehabilitation کریں اپنے muscles کی یا وہ والی بات نہیں ہوتا مرد کو درد نہیں ہوتا وہ والی بالکوئی بھی نہ کی جائے کہ وہ درد ہو رہا ہوتا وہ ہوتا ہے درد جو ہے نا وہ آپ کو اس قطاع میں بھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو bone break ہوتا ہے نا اسی کو ایک recovery period چاہیے اسی کو cure چاہیے لیکن ligament tearing sometimes bone سے بھی زیادہ برا ہے یعنی کہ ligament جب tear ہوتا ہے تو bone سے بھی زیادہ time لگ جاتا ہے اس کو heal کرنے میں تو اگر اس کو صحیح attention نہیں ملا ہے تو وہ heal نہیں کیا ہوگا so actually ان کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرعت ہے کہ ligament tear بھی بہت ہی مشکل والا کام ہوتا ہے جی ڈاکٹر ملکی سانچے اچھا دیکھیں میں واقعہ بھی سنا دیتے ان کے ہزبند کے ساتھ کافی لڑائی ہوتی تھی تو میں ہمیشہ اس کو بہتا ہی تم آرنی کا گھر پہ رکھا کرو تو ایک دن روتے رہو تو مجھے فون کے کہ میری بہت لڑائی ہوئی ہے تم فوراں آرنی کا پہنچاؤ تو آرنی کا بھی نہیں ہو وہ ایک گھنٹے میں آ جائے گا میں مثال دے رہی ہوں آرنی کا بہت اچھی دوا ہے اچھا ساری بہت بہت ہوتا ہے کیا وہ مارتے تھے دوست کو جو آپ نے بولا کہ رکھا آرنی کا جب بھی اس طرح کی چوٹ لگتی تو ایک ڈوز ایک ڈوز کا مطلب ہے پانچ کترے اس کو مستقل بیسس پہ اس کو مستقل بیسس پہ ریپیٹ کر سکتے ہیں وانس آرنی کا آپ نے لینا ہے فائیف ڈروپس تو آپ کے باڈی کو جو ٹراما ہوتا ہے جیسے بڑے پورے سوال مجھے کتنا ریپیٹ کر سکتے ہیں دوسرا مجھے تھا کہ لوگ کچھ لوگ کیونکہ ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لوگ غلط استعمال کر رہتے ہیں میں پورا کلیئر کری تھی آرنی کا بہت اچھی دوا ہے آپ اس کو لے سکتے بلکہ سرجری سے پہلے جانے سے پہلے بھی آپ آرنی کا لے سکتے ہیں کیا آپ سرجری پہ جا رہے ہو تو بھی آرنی کا فائیف ڈروپس دوسرا یہ ہے کہ ہم ڈیچروپیتھی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بھی یاد ہوگا سب کو ہی یاد ہوگا جب بھی چوٹ لگتی تھی فٹکری والا دودھ دیا جاتا تھا جیسے وہ لیگمن تیر جو آجاتا ہے لیگمن وہ اس کو کیور کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے جیسے ایک کپ دودھ اچھا فٹکری کونسا یہاں تھوڑی بہت غلطی ہوتی ہے تو اس کو ہم صحیح کر لیتے ہیں آپ نے فٹکری پہلے کھیل کرنا ہے یعنی اس کو پھلا لینا ہے اس کا پانی کو خوش کر لیں پورڈر بنا کے اپنے کچن میں رکھ لیں تو اس میں سے کتنا آپ نے لینا ہے جیسے آپ نے ایک ماش کی دال کے برابر یعنی کہ اتنی چھوٹی سی ملک میں آپ نے ملایا ایک کپ میں گرم دودھ میں آپ دے دیجئے اس سے بہت فرق پڑتا ہے دوسرا سلاجید سلاجید بھی ماش کی دال کے برابر اگر آپ کو بہت چھوٹ لگی ہے مطلب کہ کچھ لوگوں کہتا ہے جسے گوشت بھی پھٹ جاتا ہے ان کے لیے بھی بہترین ہے سلاجید اچھا اور دوسرا جیسے بھائی کہہ رہے تھے کہ میں سپورٹ کھیلتا ہوں آتا ہوں تو مجھے بہت پین ہوتا ہے تو ہماری نیچروپیتی میں ڈیسو کے پھول اجوائن، پھٹکری، نمک اس کی پوٹلی بنا کے سب تھوڑا تھوڑا لے لیجئے پوٹلی بنا کے پہلے آپ تپ میں رکھیں کھولتا گرم پانی ڈالیے وہ پانی پیلا ہو جائے گا اس میں آپ اپنی پوری باڈی کو جیسے ریلیکس کریں یہ اتنی زبردرس ریمیڈی ہے کہ اگر میں تو کہتے ہیں ہماری خواتین جو گھر کے کام کر کے تھک جاتی جیسے ایک بہن کا فون آیا تھا کہ میں سلائی کرتی ہوں یہ ان کے لئے بھی یہ مسل ریلیکسنٹ ہے چلے